بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ڈسکس کریں گے ویلاسٹی ٹائم گراف تو سب سے پہلے ویلاسٹی ٹائم گراف ہے کیا؟ تو یہ ہمارے پاس ایک ایسا گراف ہے جو ویلاسٹی میں چینجز وید ریسپیکٹ ٹو ٹائم کو ظاہر کر رہا ہے یعنی ویلاسٹی جو ٹائم کے لحاظ سے چینج ہو رہی ہوتی ہے اس کو رپیزنٹ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں گراف پڑا جاؤ جدا پڑا 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 بلاسٹی ٹائم گراف یا بیٹی گراف کا نام بھی اس کو دیا جاتا ہے اب بلاسٹی ٹائم گراف کے لیے ہم کیا کریں گے کوئی گاڑی دے سکتے ہیں کوئی بائٹ لے سکتے ہیں وہ موو کر رہی ہے اس کے ڈیفرنٹ جو کیسیز ہوں گے اس کو ڈسکس کریں گے تو جو فرسٹ کیس ہے اس میں ہم ایک کار لے لیتے ہیں تو کار ڈریا گو موو کریے بھی در کانسٹنٹ بلاسٹی تو کیس ون آ جائے گا موو کرنی جو گا بیمت Har USDA کار ہمارے پاس ایک کار ہے جو کانسٹنٹ بلاسٹی کے ساتھ موک کر دی ہے اس کے لئے ہم سپورز کر دیتے ہیں ہمارے پاس ٹائم زیرو سیکنڈ ہے تو جو بلاسٹی ہے وہ فائیو ہے ہم میٹر پر سیکنڈ میں لے رہی ہیں جب تائم ہی ون سیکنڈ ہو گیا کیونکہ کانسٹنٹ ہے تو پھر بھی کلے رہی ہے جب تائم ٹو سیکنڈ ہو گیا بلاسٹی پیر ہمارے پاس کتنی ہے جب ٹھیک سیکنڈ ہے تو اس وقت بھی کتنی ہے جب فور سیکنڈ ہو گئی ہیں تب بھی کہیں پائی اور جب فائل سیکنڈ ہے تب بھی کہیں پائی تو یہ ہم میٹر پر سیکنڈ کو لے لیں گے اور ٹائم کس میں آئے گا سیکنڈ میں لے یہ پہ ہمارے پاس کنڈیشن کہ جب بلاسٹی کے ہے کانسٹنٹ تو اس لگے گراف کس طرح کا بنے گا تو ہم گراف کو ڈراغ کرتی ہیں یہ ہم نے دو ایکسز لے لی ہیں یہ ایکس ایکسز ہے اور یہ ہمارے پاس ہے جس میں دو چیزیں ہیں ایک ڈپینڈنٹ ہے اور دوسرا انڈیپینڈنٹ ہے تو جو ٹائم ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے جو انڈیپینڈنٹ کوانٹٹی ہوگی اس کو ہم ایکس ایکسز کے علام لیں گے تو ٹائم ہم ایکس ایکسز کے علام لے لیتے ہیں زیرو یہ اس کے علام بنا لے لیتے ہیں 1 2 3 4 5 اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے پوائنٹ ڈراغ کرنا ہے جب ٹائم ٹی زیرو ہے تو بلاسٹی کی میلی کتنی آرہی ہے اس کے پوائنٹ ہم نے کیا کر دیا ہے ٹائم ہم نے بان سیکنڈ لے لیا جب بان سیکنڈ پہ ہیں تو اگین ہمارے پاس جو بلاسٹی آرہی ہے وہ فائی میٹر پر سیکنڈ آرہی ہے جب ٹو ہے تو اس وقت بھی کیا ہے ٹائم ہے جب ٹی ہے اگین کتنی ہے ٹائم ہے جب ٹو ہے اگین کتنی ہے ٹائم ہے جب ہم ٹائم لے رہے ہیں تو اگین کتنی آرہی ہے اب ان سارے پوائنٹ کو ہم ملا دیں گے تو گراف ہمارے پاس بیٹی کا کیسے رہا ہے تو کیا ہوگا جب Prof گراپ اس ہوریزون اور ہمارے پاس ہمارے پاس بلاسٹی کے ساتھ موک کر دی ہے تو اس کا جو ڈسنس ہوگا وہ کس کی ایک پر ہوگا تو ڈسنس کا ہم نے فارمولا پڑا ہوگا ہے ایسی ڈکلڈ ہوتا ہے ڈسنس کا ہم جمع کر دیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ آ رہی ہے وہی آ رہی ہے جو ایسی بھی لمحے ہے اگر ہم جنر فارم میں جو بلاسٹی کی وی لے دیتے ہیں تو ایوریج بلاسٹی کس کی ایک پل ہوگی بھی کی ایک پل آ جائے گی تو ایس آ جائے گا بی ایو ٹو کی یہ ہمارے پاس ڈسنس ٹریبل آ گیا ہے کہ جب کوئی کار موک کر رہی ہے کانسٹنٹ بلاسٹی کے ساتھ اس کے بعد نیرس نے کیا کرنا ہے نیرس نے اس براف کا ایڈیا فائن کریں گے تو اس شیف کو اگر ہم دیکھیں تو یہ رکٹینگولر شیف آ رہی ہے تو رکٹینگولر شیف کا جو ایڈیا ہوگا وہ کس کی ایک پل ہوتا ہے اس طرف ہمیں ڈیو ہے اور یہ ہمارے پاس ٹائم ہے تو اس کا ایڈیا کس کی ایک پل آ جائے گا بی اینٹو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایکویشن بان تھی اور یہ ایکویشن کو ان سے آگے ہے اگر ہم دونوں ایکویشن کو کمپیر کرتے ہیں تو کیا آ جائے گا کہ اس کی رائے ہن سائیڈ اور اس کی رائے ہن سائیڈ ایکویل ہے تو اگر دونوں کی رائٹھ اینڈ سائیڈ ایکویل ہے تو لی اینڈ سائیڈ بھی کیا آ جائے گی ایکویل تو یہ آ جائے گا ڈسسنس ٹریبا کس کی ایکویل ہے that is equal to ایڈیا آف ڈیٹی یعنی جتنا ڈیٹی گراف کا ایڈیا ہوگا اتنا ہی ہمارے پاس کیا آ جائے گا ڈسنس یہ تھا first case اور second case اس کو ڈسکس کرتے ہیں when a car moving with constant acceleration جو first میں کیا آجت تھا کہ جو car تھی وہ constant velocity کے ساتھ موک کر رہی تھی اب کہہ رہا ہے کہ وہ constant acceleration کے ساتھ موک کر رہی ہے اس کو ہم نام دے دیں گے case loop کا تو سب سے پہلے ہم اسی طرح value لے دیں گے کہ اگر constant acceleration ہے تو تو bt کی value کیسے چینج ہوگی ہے اور یہ بی ہے اور یہ ہمیں ٹل دیں گے بی ہوں کس میں اس کا unit کیا آ رہا تھا meter پر سیکنڈ پورٹی کا یون کیا آ دیں گا سیکنڈ اب کہہ رہا ہے کہ acceleration constant جو اگر جو velocity میں change آ رہا ہے وہ constant یعنی اگر پہلے ہمارے پاس time zero ہے zero سے time one second ہوتا ہے اور velocity میں change اگر five کا آ رہا ہے تو next one سے two seconds تک جائیں ایک سیکنڈ کا change ہے again velocity میں change کتنا آئے five کا ہے time ہمارے پاس zero ہے velocity بھی کتنی ہے zero time one second ہو گیا velocity کتنی ہو جاتی ہے five time two seconds ہو گیا velocity کتنی ہو جاتی ہے ten دیکھیں first interval میں change کتنا آ رہا ہے five کا second interval time same ہے change کتنا آ رہا ہے five کا تو three میں ہمارے پاس کیں آ جائے گی وینیس کی fifteen اور میں کتنی ہو جائے گی ہمارے پاس ہمارے پاس کتنی ہو جائے گی ہمارے پاس ویلیو آ رہی ہیں کہ جس میں acceleration کیا رہتا ہے constant اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو graph ہے اس کو draw کرتے ہیں تو وہ کیا آ رہی گا یہ x ایکسس ہے اور یہ y ایکسس ہے اسی طرح ہم نے پہلے draw کی تھی اس کی جو scale ہے اس کا انتحاف کیا تھا 0 1 2 3 4 5 اب جو ہمارے پاس ہے velocity کی value وہ change ہو رہی ہے اس میں ہم 5 کی جو scale ہے اس کا انتحاف کر لیتے ہیں 5 10 15 20 25 ہم نے کیا کرنا ہے اس graph کو draw کرنا ہے سب سے پہلے 0 time ہے اور وی بھی کیا ہے 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 پہ value کتنی آگئی ہے 15 4 پہ value کتنی آگئی ہے 20 5 پہ کتنی آگئی ہے 25 ان سال پہائٹس کو ہم میرا دیں گے آپ اس میں جب سال پہائٹس کو ہم نے ملا دیا ہے تو یہ ہمارے پاس graph آگیا ہے کہ جب کوئی card move کریے with constant acceleration کے ساتھ یہ جو graph آ رہا ہے یہ بھی straight line ہے تو کیا ہوگا graph is a straight line straight line which which rises equal height in equal interval time time یعنی اس میں کیا ہو رہا ہے یہ state جس کی height 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 5 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 6 6 6 8 9 9 یہ دو پوائنٹ ہم لے دیں انیشہ پوائنٹ پر یہ دوسرا کوئی پوائنٹ لے دیں یہاں پہ سوڑ سوڑ پہ کرنے جو کہیں کہ vi اور trois плюс um جسےAr yani ہمارے پاس ٹرائنگل ہوگا ہے تو ٹرائنگل کا ایریہ کس کی ایکل ہوتا ہے اس کی ہائٹ اس طرف ہم نے ٹائم دیا تھا اور اس طرف کیا ہے تو اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں ٹرائنگل کا ایریہ ہے س�oux میں سک کریں تو ہمارے پاس v과 2 دوسرے ہن سکلی ہمارے پاس ٹرائنگل کا ایک لہتہ где یہاں ہم کمپیر کریں گے کمپیر اپیشن 3 & 4 3 & 4 جب ہم کمپیر کر رہے ہیں تو اس کی رائٹھ ہیڈ سائیڈ اور اس کی رائٹھ ہیڈ سائیڈ اگر رائٹھ ہیڈ سائیڈ سائیڈ ہوگی تو لائٹھ ہیڈ سائیڈ بھی کیا ہوگی تو یہاں سے آج ہے گا آج کے کس کی ایکوال آرہا ہے داریٹ ایکوال ٹو ہمارے پاس آج کیا آف بی ٹی اگر ہم کیا کتے ہیں اس گراف کی سلوپ لیتے ہیں تو یہ جس لوپ ہوگی یہ ہمیں بتائیں گیا ہے آج کی بارے میں بتائیں گی اس کے بعد تھرڈ کیس ہے score last week's where tim when our car is moving the increasing acceleration when car is moving width جب اس کا ایکسیلیشن انکریز ہو رہا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اسی طرح کی پیلیو لے لیں یہ بھی ہے اور یہ ہمارے پاس کیلومیٹر پر سیکنڈ میں آ دے گا اب جب انکریز ہو رہا ہے اس کی ویلیو پہلے سیم انکریز ہوگا تو تب کانسٹن کا لیکن اب بڑھتی جائے گی ہم ٹائم انٹرگل اسی طرح لے جائیں گے ڈیرو وان ٹو ٹری پور ڈیرو وان ٹو ٹری پور اب کیا ہوگا انکریز ہوگا لیکن یہ انکریز یونی فارم نہیں ہوگا یہ پہلے انٹرگل سے بڑھاتے جائیں گے یہ زیرو پہ زیرو ہے اس کے بعد یہ ویلیو ہونے رکھ لیا ہے 5 5 ھو گیا اب نیسٹ نیسٹ انکریز ہے ہم ٹرے لے جاتے ہی ہیں تو یہ فیٹی ناکھ ہے اکیسٹ میں ٹرنڈی کا انکریز رکھ دیتا ہوں یہ تھرٹی فائیڈ آ دے گا نیسٹ ٹوڈی کا اکھر ٹوڈی فائیڈ کا ہم کر لیتے ہیں یہ آجے گا سکسٹی آجے گا اس کے بعد اگر ہم 30 کا انگریز ہو جاتا ہے یہ کیا جائے گا یہاں 40 کا کر لیتا ہوں یہ آجے گا 100 اب ہم نے کہلے میں اس کے گراف کو پراؤڈ کرنا ہوں تو وہ کیسے پراؤڈ کریں گے بلکل اسی لائے اسلام نے پیلنٹ کا کیا تھا یہ x آجے گا یہ ہمارے پاس y 0 1 2 3 4 5 اب وہاں پہ 100 تک پہلے ہیں ہم 20 کا ایک جو اس کو ڈڑا کر لیتے ہیں 20 40 60 80 100 اب 0 time پہ velocity کی value بھی کیا ہے 0 اب next ہے جب time ہمارے پاس 1 second ہے 30 35 35 40 40 سے تھوڑا سا اس کے بعد جب time ہمارے پاس 4 second ہے تو اس لمحے value کتنی آ رہی ہیں 60 60 اور جب 5 ہے تو اس لمحے value کتنی آگی ہے 50 یعنی اس condition میں ان سارے points کو اگر ہم ملا رہے ہیں سے 20 50 50 یہ 29 25 35 45 45 55 51 تو کسی بھی لمحے اس کی اگر ہم سلوپ فائد کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ٹینجن لے لینے ہیں ہم کیا کریں گے ٹینجن لیں گے تو یہ جو کسی بھی لمحے اس کی سلوپ ہوگی سلوپ ایڈ اینسٹنٹی کسی بھی لمحے جو سلوپ ہوگی یہ ہمیں ایکسیلیشن بتائے گی اس کا اور یہ ایکسیلیشن کون سا ہوگا انسٹنٹی میں سے موسیقی